مہترم ناظرین اکرام بھی بہت گصہ کرتے ہیں اور گصے کے اندر تو نقصانات دیکھ رہے ہیں ہمارا کسی کا قتل ہو جاتا ہے گالی بات دیتے ہیں گصے ہی میں تو طلاق دیتے ہیں طلاق 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 کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو گصہ نقصان دے ہے جسم کے لئے بھی نقصان دے ہے اور اپنے فیوچر کے لئے بھی نقصان دے ہے گصے میں کبھی بھی کوئی فیصلہ مت کیجئے گا اور خوشی میں کبھی کسی سے وعدہ مت کیجئے گا ورنہ گربڑی ہو جاتی ہے تو اگر شراب برائیوں کی ماں ہے تو میرے حساب سے گصہ جو ہے برائیوں کا باپ ہے کسی سے کم تھوڑے نہ ہے تو گصے ہی کی وجہ سے مسئلہ گربڑ ہوتا ہے اور آدمی پریشان ہو جاتا ہے اس لئے آپ دیکھئے گا جب آدمی گصے میں آ جاتا ہے تو آپ اس کا چہرہ دیکھئے گویا کہ انار ہے سیو ہے اور گصے کے وقت آدمی کو چاہیے کہ آئینے کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائے گصہ جب آئے عوض باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لئیے پانی پی لئیے وہاں پرس ہیں تو ہڑ جائیے کتنے لوگ چھوڑاتے ہیں مانتے ہیں اے دیکھ لوں گا اے دیکھ لوں گا دیکھ لوں گا نہیں پھر چلے بھی جائیں گے تو گصے کو پینا سیکھئے پھر مسئلہ گربڑ ہو جاتا بات بہت آگے پر جاتی لاٹری ڈنڈا تک پہنچ جاتی کیسہ کسی ہو جاتا قتل تک نوبت آ جاتی تو گصے کی نقصانات ہی نقصانات ہیں لیکن جو لوگ گصے کو پی جاتے ہیں دنیاوی اعتبار سے وہ پہلوان ہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب اللہ دب کتاب نمبر 18 حدیث نمبر 6114 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حدر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں لَيْسَ شَدِيدُ لِسُّرْعَ وہ پہلوان نہیں ہیں جو اکھارے میں دوسرے پہلوان کو پچھار دے اصلی پہلوان تو وہ ہے گصے کے وقت اپنے آپ کو پچھار دے یعنی گصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے یہ تو یہاں کے بارے میں ہوگی آدمی پہلوان ہے جنت کے اندر کیا ہوگا اگر ہم اور آپ گصے کو قابو رکھتے ہیں تو جنت میں الگ سے اسپیشل ہورین ملے گی اگر یہ لینا چاہتے ہیں تو گصے کو پی جائیے حدیث کے اندر آیا سورا نبی دعوت کتاب العدب کتاب نمبر چالیت حدیث نمبر 4777 4777 سہل بن معاف رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قضم غیظا وَهُوَ قَادُرٌ عَلَىٰ أَيُّ نَفِذَهُ دَعَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَ عَلَىٰ رَعُوسِ الْخَلَائِقِ جو کوئی آدمی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اپنے گصے کو پی جاتا ہے تو اللہ قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے بلائے گا اور کہے گا جو ہورئین تو پسند کرنا چاہتا ہے پسند کر لے چن لے 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 ہورئین ویسے ہی ایک بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اللہ کہیں گے چن لے اللہ حکر کتنا بڑا انام ہے میرے بھائیو اگر یہ انام چاہیے تو گصے کو پی جائیے لیکن گصے کو پینے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کبھی گصہ ہی نہ آئے تو ایسا نہ ہو کہ آپ گصے کو پیتے ہی رہے اور سامنے والا آپ کو پیلاتا رہے اور آپ کی کمزوری کو وہ پکڑ لے ہلکے میں لے لے ایسا بھی مت کیجئے گا جہاں پر گصہ آنا وہاں پر گصہ آنا چاہیے لیکن دیکھ کر ہی اس کا ریکشن کرنا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو گصہ ہی نہیں آتا تو انسانی نہیں ہے بھائی کچھ لوگوں کو جلدی آ جاتا کچھ لوگوں کو بعد میں آتا کچھ لوگوں کو جلدی آتا تو ختم ہی نہیں ہوتا اور کچھ لوگوں کو بہت دیر کے بعد آتا ہے تو پھر بہت دیر کے بعد ختم بھی ہوتا ہے یہ ہوٹ جو ہے ہوٹ یہ ہلنے لگتا پھول جاتی ہے اور آنکھ جو سرح چرہ آتے اور آدمی آل فول بکنے لگتا ہے ہے کینر نقصانات تو ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے غصے پینے والوں میں شامل فرمالے آمین ناظرین اکرام اور جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دبانا ہر جزے نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں اپنے مفید مشورے ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کو ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ایسے پروگرام بنائے جا سکے اللہ ہماری مدد فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی